حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اربا بن زبیر سے فرمایا کہ اے بھانجے ہم چاند دیکھتے ہیں یہاں تک یہ دو مہنوں میں تین چاند دیکھ لیتے ہیں تیسرے چاند سے مراد تیسرے مہنے کا چاند ہے جو دو ماہ پورے ہونے کے وقت دیکھتے ہیں نظر آتا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھروں میں آگ جلانے کی نوبت تک نہ آئی ہوتی میں یعنی اربا بن زبیر عرض کرتے ہیں کہ پھر آپ کا گزر اوقات کس چیز پر ہوتا گھر میں آگ جلانے کے لیے بھی کچھ نہیں رہتا اے ام المومنین پھر آپ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر بسر کیسے ہوتا تھا فرمایا کہ دو سیاہ چیزوں یعنی خجور اور پانی پر غور کیجئے گا خجور اور پانی پر ماہ سوائے اس کے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند انساری ہمسائے تھے جن کے ریور تھے وہ اپنے گھروں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دودھ کا حدیعہ پیش کیا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پلایا کرتے تھے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو قریب آنے نہیں دیا قریب آنے نہیں دیا دنیا کو دور رکھا دنیا کو فاصلے پہ رکھا پیٹ پہ پتھر باندے سادگی کے ساتھ آپ نے زندگی گزاری ازواج متحرات کا معاملہ ہو اہلِ بیت کا معاملہ ہو سیاوہ کو پڑھ لے سادگی کے ساتھ زندگی گزاری اسے قریب آنے نہیں دیا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تو شہانہ زندگی گزارتے جیسا کہ میں نے حسن اخلاق کے بیان میں بہت ساری باتیں آپ کے سامنے پیش کی حضور علیہ السلام نے بادشاہت کو اختیار نہیں کیا فقیری کو اختیار کیا سادگی کو اختیار کیا اور یہ اللہ کو بے پناہ پسند آ گیا بے پناہ پسند آ گیا حضور علیہ السلام کے سامنے دونوں آپشن تھے آپ شہانہ زندگی اختیار کرنا چاہیں تو آپ کو شہانہ زندگی دی جائے گی اس میں کوئی کباہت نہیں ہے جیسے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام وہ بھی بادشاہ تھے حضرت دعوت علیہ السلام بادشاہ تھے شاہی زندگی ہے ان کی گزری ہوئی ہے مگر نہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پسند نہیں فرمایا حضور علیہ السلام نے توازو کو پسند فرمایا حضور علیہ السلام نے ان کے ساری کو پسند فرمایا حضور علیہ السلام نے فقر کو پسند فرمایا اور خود فرماتے ہیں کہ الفقرو فخری یہ فقیری میرا فخر ہے فخر میری زینت میری پہچان میری علامت میری فقیری ہے فقیری اللہ اکبر اور ایسی فقیری جس کے آگے بادشاہت ہیچ ایسی انکساری ایسا توازو جس کے آگے شہنشاہوں کی شہنشاہت ماند اللہ نے ایسی شان ایسی عظمت ذرلی سلام کو عطا فرمائی مگر دنیا کو کبھی قریبانے نہیں دیا